اور سرکار سے اپنی آزادی کے خلاف کرانتی کرنی ہوگی سرکار سے عمران کی جنگ پر ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھئے میرے پاکستانیوں یہ ہے وقت اپنی آزادی لینے کا حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو قربانیوں دینے پڑھیں تھوڑی سی پولیس ہے 22 کوڑ 23 کوڑ وام ہے تو عمران نے اب تیہ کر لیا ہے کہ سرکار کے خلاف سڑکوں پر اُتھرنا ہوگا باگی ہونا ہوگا سرکار سے آزادی چھیننی ہوگی بدلہ لینا ہوگا عمران کی گرفتاری کے بعد بھڑکی ہنسہ نے پاکستان کو دو حصوں میں باٹ دیا ایک طرف ہے عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی تو دوسری اور ہے شہباز اور ان کے ساتھی دل عمران اینڈ پارٹی کے خلاف شہباز سرکار سخت ہے اسی لیے اب عمران کے ساتھیوں کی تھرپکڑ چاری ہے یہ عمران کی پارٹی کے سینئر لیڈر اور پورف کیبنٹ منتری فواد چودری ہیں جن کو گرفتاری کا اتنا ڈر ہے کہ جب وہ ہائی کورٹ سے باہر نکلے تو سامنے پولیس کو دیکھ کر گھورا گئے کار سے اتر کر بھاگنے لگے چودری کے پیچھے ان کے وکیل بھی بھاگے سب ہی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں پہنچ کر ہی سانس لی دراصل نو اور دس مائی کو پاکستان میں عمران کے سمرتکوں نے زبردست توڑفوڑ اور آگ جنی کی تھی اس کے بعد سے پولیس کو کئی نیتاؤں کی تلاش ہے فواد چودری بھی ان میں سے ایک ہے فواد زمانت کے لیے ہی ہائی کورٹ پہنچے تھے لیکن زمانت نہیں ملنے پر ان کے مند میں اور ڈر بیٹھ گیا ہے عمران کا عروب ہے کہ شہباز سرکار دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے میرے پاکستانیوں جب چنگیز خان ایک شہر فتح کرتا تھا قتل عام کرتا تھا اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو جن کو زنہ چھوڑتا تھا ان کو چاروں طرف کہتا تھا کہ بتاؤ دنیا کو کہ میں کتنا ظالم اور میں نے کتنا ظلم کیا اور میری کتنی دہشت ہے اس کے نتیجے سے پہلے سے ہی شہر ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے لڑے بغیر یہاں بھی آج وہی ہو رہا ہے عمران کا عروب ہے کہ پاکستان میں گھروں میں توڑ پڑ کی جا رہی ہے عورتوں کے ساتھ غلط برتاف کیا جا رہا ہے لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے عمران خان نے پاکستان کی عوام سے الیکشن کرانے کو لے کر آواز بلند کرنے کی مانگ کی ہے ہمیں الیکشن چاہیے ہیں ہمیں اپنے منتخب کی ہوئے نمائن دے چاہیے ہیں ہم کنی چوروں کی نیچے غلامی نہیں کرے گے جس وقت عوام نے فیصلہ کر لیا ہم ازاد ہو جائیں گے آپ نے یہ خوف کے بت کو توڑنا ہے اور جب بھی اگلی کول آئے آپ نے پرامن طریقے سے کوئی توڑ پھوڑ نہیں پرامن طریقے سے اپنے حقوق اپنی ازادی کے لیے سڑکوں پر نکھیں عمران الیکشن کی بات کہہ رہی ہیں کیونکہ عمران خان کو بھروسہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ شہباز سرکار کے خلاف بھاری پڑیں گے اس کے پیچھے وجہ ہے مہنگائی سے پریشان آوام اور کرز سے کنگال پاکستان پاکستان کے سینکھے کی ویبھاگ کے مطابق مارچ 2022 سے مارچ 2023 تک پاکستان میں مہنگائی 35.37 فیزدی بڑھ گئی ہے جو 1965 سے سب سے اونچے استر پر ہے کھانے کے سمان میں دام پچھلے ایک سال میں 47.2 فیزدی تک بڑھے ہیں یعنی عمران کی سرکار میں ایک کلو آٹی کی قیمت 65 روپے تھی جو اب 160 روپے ہو گئی ہے وہیں ایک کلو چاوال 140 روپے سے بڑھ کر 350 روپے پہنچ گیا ہے پیٹرول کی داموں کے اگر بات کریں تو پیٹرول 150 سے بڑھ کر 280 روپے ہو گیا ہے اور رسولی کیس 2400 روپے سے بڑھ کر 3400 روپے پہنچ گئی ہے عمران اسی مہنگائی کو سیڑی بنا کر ایک بار پھر ستہ کا سواد چکھنے کی کوشش میں ہیں پاکستان کے سینہ سے عمران کے تقرار کا انت ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور اب تو عمران نے شہباز سرکار سینہ کو چیتاونی دے دی ہے عمران نے سینہ کو کیا آلٹی میٹم دیا ہے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں عمران اور سینہ کے بیچ تقرار کا انت نظر نہیں آ رہا ہے عمران نے آلٹی میٹم دے دیا ہے کہ اب پاکستان کی آبام سڑکوں پر اترے گی اپنے سمویدھان کے خاطر اپنے ملک کے خاطر اور اپنے حق کے خاطر عمران نے اس آندولن کے لیے دن بھی تیہ کر دیا ہے اور وقت بھی اب جمعیرات پہ جلسہ کر رہا ہوں تو پہلا میرا جلسہ مرید کے ہوگا اور میں ساری قوم کو چاہتا ہوں اردگر جو لوگ رہتے ہیں سب آئیں تاکہ میں آپ کو اپنا آگے کا پلان بتاؤں 9 اور 10 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے شہروں میں ان کے سمرتکوں نے جم کر بابال کاٹا تھا جس کے بعد سرکار نے عمران خان سمیت ان کے سمرتکوں پر سخت ایکشن لینے کی بات کہی تھی اب عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہنسہ پی ٹی آئی نے نہیں کی یہ ایک سوچی سمجھی ساجش تھی اس کے لیے پوری پلاننگ سرکار اور سینہ نے تیار کی تھی آج سے قریب دو مہینے پہلے کہ ایک ویڈیو کے ذریعے عمران نے اس ہنسہ کا اندیشہ بھی جتایا تھا انہوں نے گولیا چلا جی ہے ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے مارل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سائل مجھے قتل کریں گے یہ پلان بنا ہوا ہے یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے عمران اینڈ پارٹی پر جکڑتی گرفتاری کی بیڑیوں سے عمران کی پارٹی کے نیتہ خبرائے ہوئے ہیں اور پارٹی سے کنارہ کر رہے ہیں پی ٹائی نیتہ محمود مولوی نے آرمی کے خلاف نہیں جانے کی بات کہتے ہوئے ستیفہ دے دیا ہے راج نیتک دل بدلے جا سکتے ہیں لیکن سینہ نہیں بدلی جا سکتی اس سینہ کی وجہ سے دیش کے پاس سرکشہ اور پرمانو شکتی ہے میں پاکستانی سینہ کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا ایک ایمیلے کے روپ میں میں نیشنل ایسیمبلی کی ستہ ستہ سے ستیفہ دے رہا ہوں پی ٹی آئی کا آروپ ہے کہ سرکار نے ان کی سات ہزار سے زیادہ سمتکوں اور کارکتوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے جنہیں کورٹ سے آدیش کے باوجود چھوڑا نہیں جا رہا ہے امران نے سینہ اور سرکار کے خلاف مورچہ تو کھول دیا لیکن آرمی اور شریف سرکار کے زہلے گڑجوڑ نے امران خان کی فانسی کا پھندہ تیار کر دیا ہے کیا ہے پورا ماجرہ ہماری اخواہ سپورٹ دیکھ لیجئے عام عدالت نہیں آرمی کوٹ میں ہوگی سنوائے جنرل لکھیں گے امران کے آتنکوادی ہونے کا فیصلہ دیش دروہ کا ہوگا امران خان پر کیس زلفکار علی بھٹو والا ہوگا امران خان کا بھی ہشر امران خان امران بنائیں گے آتنکوادیوں کی پارٹی کیا نام بھی سوچ لیا ہے پی ٹی آئی مطلب پاکستان تالیبان امران امران خان پھس چکے ہیں آرمی اور شریف سرکار کے زہریلے گٹ جوڑ نے امران خان کا پھانسی کا بھندہ تیار کر دیا ہے ویدیش نہیں بھاگے تو آج نہ کل آرمی کوٹ کے فیصلے پر امران خان زلفکار علی بھٹو کی طرح پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے ایسا کہنے کا آدھار بہت صاف ہے پاکستان کی ظلمی آرمی نے امران کے سمرتھوں کو کچلنا شروع کر دیا ہے ایک تو پہلے ہی آدھے پیٹ پر گزارا اور اب آرمی کی گولی ہتھیاروں کا پردرشن نو مئی کو جس طرح سے تحریک انتصاف کے کارکونوں نے پورے پاکستان میں کیا اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگانا بلکل آسان ہے کہ امران خانہ تنکوادیوں کی فوج چاہیں تو مہینے بھر میں کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ امران خان کو اب عدالت بھی نہیں بچا سکتی بڑا کر لیں آرمی کوٹ میں آتنکوادی ٹھہرائے جائیں گے مطلب امران خان پر آرمی تب تک کیس چلاتی رہے گی جب تک امران کو پھانسی پر لڑکانے کا فیصلہ نہ ہو جائے نظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائے گئی ہیں گرمنٹ بلڈنگز یہ کوٹ کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے جو بھی مجھے پتا چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقے لے کے انہوں نے لوگوں کو اشتیال دیا ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو امران خان پر آرمی ایکٹ کی دھارہ انسٹ اور ساٹ کے تحت کیس ترج کیے گئے ہیں اس میں دھارہ انسٹ کے تحت موت کی سزا کا پراؤدھان ہے اگر امران خان پر آروپ ثابت ہو جاتے ہیں تو نے فانسی یا عمر قید ہو سکتی ہے شہیدوں اور غازیوں کی بہرمتی کی وہ کسی رائد کے وہ قابل نہیں ہیں ان کو ہر صورت قانون کے کٹیرے میں لانا ہوگا اور اگر وزیراعظم بھی کہے کہ اس فلان کو چھوڑ دو تو وزیراعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دو امران خان کا کیا ہوگا کیا امران خان آتنگ کے راستے نکل جائیں گے کیونکہ تالیبانیوں سے گلبہیاں کرنے میں کپتان صاحب بھی پیچھے نہیں رہے ہیں ان کی سرکار کو تو آتنگ وادیوں نے کھلا سنرکشن دیا تھا اور خان صاحب بھی وقت بے وقت تالیبان کا قصیدہ پڑھتے رہے ہیں ویسے بھی پاکستان کی سختہ آتنگ وادی پیدا کرتی ہے اور امران خان صاحب آپ نے یہ منصوبہ بندی کر کے آپ نے یہ معصومیت کا چہرہ اور جھوٹ اور فراڈ پاکستان کی عوام سے نہ کریں پاکستان کی عوام کے دل دکھے ہوئے اور یہ وہ شخص ہے خلاف سازش اور دشمنی ہے پاکستان کی حکومت وہ محول تیار کرتی ہے جہاں آتنگ واد پنپ سکے اس کے بعد اسے سرکشن دیتی ہے اور پھر چھوڑ دیتی ہے عوام کے بیچ دہشت گردی کے لیے دیش میں فلم دکیرل سٹوری کے چرچہ ہے اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے ہندو لڑکیوں کو نشانہ بناتے ہیں پھر انہیں اسلام قبول کروا کر سیریا بھیج دیتے